بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسی چیز کی کمی نہیں تھی ماں باپ کا پیار بہن بھائیوں کا ساتھ اچھی تعلیم خوبصورت شکل دیتریت شخصیت غرض سب کچھ تھا اگر میں یہ کہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی لادلی بیٹی تھی تو غلط نہیں ہوگا پاپا ایک گورنمنٹ ادارے میں ملازمت کرتے تھے اور ماما ایک انجیو چلاتی تھی جو کہ خواتین کے حقوق کے لئے کام کرتی تھی ہم اپنی زندگی میں بہت خوش اور مطمئن تھے انہیں دنوں میں ماما نے میری شادی کا شوشہ چھوڑا ماما کا کہنا تھا کہ اب میری عمر شادی کے قابل ہو گئی ہے اور چونکہ میری پڑھائی بھی ختم ہو گئی ہے تو مجھے اب شادی کر لینی چاہیے پاپا نے بھی ماما کی بات پر حامی بھرتے ہوئے قرار کیا کہ ہاں ٹھیک ہے کوئی مناسب رشتہ دیکھو میری بیٹی کی شادی اس کے شاہن شان ہونی چاہیے پاپا نے لارڈ سے کہا اور مجھے پیار کیا میں پاپا کی اتنی محبت کے آگے ممنون سی ہو گئی اور میری آنکھیں نم سی ہو گئیں میں نے بھی اقرار کر لیا اور کہا ٹھیک ہے اب جیسے آپ لوگوں کی مرضی ویسے ہی میری مرضی انہیں دنوں میں ہمارے علاقے میں مجھے ایک محفل ملاد میں جانے کا اتفاق ہوا آنٹی چکیلہ ہماری پرانی پڑھوسم تھی اور ماما کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے وہ دونوں سے شاپنگ کے لیے بھی چلی جاتی تھی اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں بھی ایک دوسرے کے کام آتی رہتی تھی کبھی وہ جب کوئی نئی رش بنایا کرتی تو ماما کو بھیج دیتی اور کبھی جب ماما کوئی خاص چیز بناتی تو ان کو بھیج دیتی ان کا پیار بہنوں کی دھنا تھا ماما کسی وجہ سے مصروف نہیں تو ماما نے مجھے ان کے گھر میلات پر بھیج دیا کیونکہ کسی بھی طرح سے آنٹی کو انکار نہیں کیا جا سکتا تھا میں بھی گھر میں رہ رہے کر اکتا گئی تھی سوچا کسی بہانے سب کے ساتھ تھوڑی سی گیدرنگ ہو جائے گی میں بھی ملاد کی مناسبت سے سفید گھیرے دار فروک پہن کے دیار ہو گئی اس کے ساتھ ہلکا سا میک اپ بھی کر لیا شفون کا دوبٹہ سر پر اوڑ کر میں جانے کے لیے بالکل دیار تھی میں باپا کو بتا کر باہر نکل گئی آنٹی نے گیٹ پر میرا خوش دلی سے استقبال کیا میں نے آنٹی کو پھولوں کا بھکے پکڑایا جو کہ ماما نے خیر سگالی کے طور پر بھیجا تھا اور ساتھ کپ کیکس کا ڈبا بھی تھا جو میں نے سب ہی بیک کر لیا تھے آنٹی مجھے لے کر بڑے کمری کی طرف آ گئی ابھی ابھی میں فلے ملاد کروانے والی نہیں آئی تھی اس کا انتظار کیا جا رہا تھا محلے کی کچھ آنٹیاں موجود تھیں جن کے ساتھ سلام دعا کر کے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی تھی کچھ ہی تھی کے بعد ایک جانبہ نے ملاد کروانے والی خاتون آ گئی وہ بہت اچھا ملاد پڑھتی تھی اور ہمارے محلے میں ہی اکثر انہی کو بلائے جاتا تھا کیونکہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی ان کی آواز میں بھی خاص قسم کا تاثر تھا جو دلوں کو گھیر لیتا تھا جیسے ہی ان خاتون نے ملاد چروع کیا تو سب خاموش وکر ملاد سننے لگے اب ان کی آواز کیسر سے سپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے میں بھی خاموشی سے گود میں ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی اور ٹپ ٹپ آنسو میری آنکھوں سے بہ کر میری گود میں گرتے جا رہے تھے ملاد کب ختم ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میں ان کی آواز کے سہر میں کھوئی ہوئی تھی ملاد کی اقتردام پر آنٹی نے چاہے کا انتظام کیا ہوا تھا ابھی چاہے پیتے ہوئے اور ان کے ساتھ چاہے کے سامان کے ساتھ تلفرندوز ہوتے ہوئے کپ شپ کرنے لگے آنٹی نے میرے لائے ہوئے کپ کیکس بھی چاہے کے سامان کے ساتھ ہی رکھ دیا سب نے وہ بہت پسند کیے دیں اتنے میں ایک آنٹی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے حال جال دریافت کرنے لگی وہ آنٹی ساتھ والے گھر میں اوپر کے پورشن میں قرائے دار تھی اور کچھ عرصے پہلے وہاں شفٹ ہوئی تھی بہت با اخلاق اور محبت کرنے والی آنٹی تھی کچھ ہی دیکھ کے بعد آنٹی شکیلہ سے اجازت لے کر گھر آ گئی آنٹی نے ساتھ میں چاہ کا کپ سامان پیک کر کے دے دیا یہ آنٹی کی ماما سے بے پناہ محبت کا ثبوت تھا ماما کو آ کر میں نے ساری رودات سنائیں ماما بہت خوش ہوئی کہ اچھا کیا تم چلی گئیں تھوڑا گھر سے بھی نکلنا چاہیے ایسے ذہن فرش ہوتا ہے میں بھی اپنے آپ کو ہرکا سا محسوس کر رہی تھی اگلے دن ماما نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگیں کہ تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے میں تھوڑا پریشان ہو گئی کہ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے جو ماما نے مجھے خاص طور پر بلایا ہے ماما نے کہا کہ کل تم میں برابر کے گھر والی جو آنٹی ملی تھی انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے تمہارے رشتے کی بات کی ہے ان کا بھائی ایک بزنس مین ہے شیشے کا کام ہے اس کا پڑھا لکھا بھی ہے اور خوبصورت بھی عباد نے چھوٹی عمر میں ہی بزنس کی طرف توجہ کر لی تھی اسی وجہ سے صرف گریجویشن تک ہی پڑھ سکا ہے کیونکہ عباد کے مہاباک کی جلدی وفات ہو گئی تھی تو اس نے اپنا ذہن بزنس کی طرف کر لیا اور علم نے اس کو اتنی ترقی لی کہ آج اس کا شمار شہر کی چند بہترین بزنس مینز میں ہوتا ہے اور تمہاری یہ خوش قسمتی ہے کہ کوثر بہن نے تمہیں پسند کیا اور وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتی ہیں ماما نے جیسے مجھ پر انکشاف کیا میں نے تمہارے پاپا سے بھی بات کی اور ان کا جواب بھی مصبت ہے اگر تمہارا جواب بھی مصبت ہے تو پھر ہم بات آگے بڑھائیں گے پرنا ہم بات یہی پر ختم کر دیں گے ماما نے جیسے مجھے مکمل فیصلے کا حق دے دیا میں نے پھلوقت خاموشی سے سر جھکا دیا ماما نے کہا اگر تم چاہتی ہو اے بات سے تمہارے ملاقات کرواتی جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم کسی روز ان کو چاہ پر بلا لیتے ہیں تاکہ تم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکو اور بات چیت کر سکو پھر جو تم دونوں کا فیصلہ ہوگا وہی ہم تیہ کر لیں گے میں نے ماما کی بات سن کر کہا ٹھیک ہے آپ ان کو چاہ پر بلالیں پھر جیسے آپ سب کو مناسب لگے ویسے ہی ہوگا آپ کی مرضی میں خوش ہوں آپ میرے ماں باپ ہیں اور میرے لئے بہترین ہی فیصلہ کریں گے میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا میری بات سن کر ماما خاموش ہو گئی انہوں خوشی سے میرا ماتھا چونگ لیا اور کہنے لگیں سمرہ بیٹا تم میری سب سے اچھی بیٹی وہ مجھے فخر ہے تم پر ناس ہے تم پر ماما کی اس بات نے میرا دھیروں خون بڑھا دیا ماما نے اس جمعہ عباد اور ان کی فیملی کو ڈینر کے لئے انوائٹ کر لیا ماما نے اس وقت دعوت کا بہت اچھا انتظام کیا تھا مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کے کباب اور بار بی کیو کی ویرائٹی تھی کھانے کے بعد تین طرح کے میچے پیش کیے گئے جن سے سب لوگ بہت لطفندوز ہوئے تھے سب نے ہی ماما کے ہاتھ کے ذائقے کی تعریف کی تھی ماما اس دن میرے لئے بہت خوبصورت جوڑا لے کر آئی تھی جو میں نے ماما کی فرمائش پر دعوت پر پہنا تھا اور سچ پوچھنے تو مجھے خود بھی اتنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا عباد کی فیملی بہت دیسنٹ اور پڑھے لکھی دی ان کے ساتھ گپ شپ کرنے میں بہت مزا آ رہا تھا لگی نہیں رہا تھا کہ ہم پہلی بار ملیں ایک مکمل فیملی کا محول بنا ہوا تھا کھانے کے بعد جب چائے کا دور چلا تو ماما نے مجھے اور عباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ بیٹا باہر لان میں بیٹھ کر آپ لوگ چائے پیو اور گھپ شپ کرو میں اور عباد شرماتے ہوئے جھجکتے ہوئے اٹھ گئے اور باہر آ گئے آپ بہت پیاری ہیں کمرے سے باہر آتے ہی عباد نے میری بے ساختہ تعریف کی اور میں نے شرماتے ہوئے سر نیچے گرا لیا بلا شبہ عباد ایک مکمل اور خوبصورت مرد تھا کوئی بھی عورت اس کی ہمراہی کے خواہش کر سکتے لی تو پھر وہ عورت میں ہی کیوں نہیں ہو سکتی تھی اس لئے ڈینر کی اختتام پر میں نے ماما اور پاپا کو اپنی مرضی سے آگاہ کر دیا اور اس رشتے کے لیے ہاں کر دی اگلی دن آنٹی کوسر کی طرف سے بھی فون آ گیا تھا عباد نے بھی ہاں کر دی تھی دونوں طرف سے ہاں ہوتے ہی زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں کیونکہ عباد بھی ہی چاہتے تھے کہ جلد سے جلد شادی ہو جائے اس لئے منگنی وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑھے ماما نے میرے لئے شادی کے ہر چیز بہترین لی تھی ایک سے بڑھ کر ایک چیز میرے لئے خریدی گئی تھی اور اسی طرح عباد کی طرف سے بھی میرے لئے بہترین جوڑے بہترین جیلری اور بہترین ہر چیز خریدی گئی تھی ملشوبہ میں ایک خوش قسمت عورتی جس کو عباد جسا شہر نصیب ہو رہا تھا عباد نے ہر چیز میں میری پسند کا خیال رکھا اور میری پسند کے مطابق ہی مجھے ہر چیز خرید کر دی یہاں تک کہ کمرے کا سارا فنیچر سارا انٹیریئر میری مرضی اور پسند کے مطابق کروایا گیا تھا ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی دون طرف سے لوگوں نے بھرپور شرکت کی لی ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی کہا جا رہا تھا میں اپنی قسمت پر بہت نازہ تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ قسمت آگے میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے شادی کے شروع دنوں میں عباد میں صحیح معینوں میں مجھے ہتیری کا چھالا بنا کر رکھا مجھے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیتے تھے لیکن کب تک ایسے چلتا رہا میں سارا دن بور ہوتی رہتی تھی تو گھرداری کی طرف توجہ کرنی شروع کی ویسے بھی گھر میں افرادی کتنے تھے بس میں اور عباد ہی تو تھے باقی چوکی دار اور اس کی بیوی دو ملازم چوکی دار گیٹ پر رہتا اور اس کی بیوی گھر کے دوسرے کام کرتی رہتی شادی کو چھائمہ کا عرصہ گزر گیا اس پر سکون زندگی میں پہلا پتھر تب پڑا جب عباد کو ایک کام کے سلسلے میں دو دنوں کیلئے اسلام آباد جانا پڑا اور میں ماما کی طرف رہنے کیلئے آگئی تھی بہت دنوں بعد زیادہ وقت کیلئے ماما کی طرف آئی تھی تو بہت مزہ آ رہا تھا اس دن شام کو میں اور ماما باہر لون میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ ماما نے اچانک ہی پوچھا بیبی کا کیا پلان ہے بیٹا ابھی تو کچھ نہیں ماما کبھی اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئے میں نے قدر شرماتے اور جھجتے ہوئے جواب دیا اچھا کوئی بات نہیں ابھی ویسے بھی تو زیادہ وقت نہیں گزرا لیکن پہلا بچہ جتنا جلد ہو جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے ماما نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا جی ماما میں نے تائیدی انداز میں جواب دیا او دن اس کے بعد میں بچے کے بارے میں ہی سوچتی رہی مجھے سے سوچنا اچھا لگ رہا تھا حیرتے سے پہلے تو مجھے اس کا خیال تک نہیں آیا تھا اور آج جب ماما نے ذکر کیا تو میرے ذہن میں تب سے اسی کا خیال ہے اباد کا فون آیا تو میں نے ان سے بھی پوچھا اباد آپ کو بچے کیسے لگتے ہیں بچے کسے اچھے نہیں لگتے مجھے بھی بہت اچھے لگتے ہیں بات نے جواب دیا آپ نے اتنے بچوں کے بارے میں کیا سوچا ہے میں نے پوچھا سوچنا کیا ہے جب قسمت میں ہوئے ہو جائیں گے ابھی تو زندگی انجوائے کرو یار اباد نے بے فکری سے جواب دیا واقعی میں بھی کس فکر میں پڑ گئی ہوں ابھی وقتی کتنا گزرا ہے میں نے سوچو اور اباد سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں اباد سے بات کر کے مجھے ایک طرح سے تسلی ہو گئی اور میں بھی تھوڑی بے فکر ہو گئی اس طرح خوشیوں کے ہنڈولے میں جھولتے ہوئے کیسے دو سال کا عرصہ گزر گیا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا میری پرسکون زندگی میں کنکر تو تب پڑا جب اردگرد کے لوگوں نے بھی دبے لفظوں میں بچے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا کبھی کوئی کہتا کہ کیوں وقبہ کر رہے ہو کبھی کوئی کہتا کیوں نہیں بچہ پیدا کر رہے آخر ہمارے معاشرے میں بچہ اتنا ضروری کیوں ہے میں اب ان ساری باتوں سے تھوڑا تھوڑا پریشان ہونے لگی تھی اور عباد سے بھی کہنے لگی تھی کہ نہیں اب ہمیں بچہ کرنا چاہیے اور کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے عباد میری بات سن کر ہسکا ٹال دیتے تھے کیونکہ وہ بھی مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ جب اللہ تعالی کی مرضی ہوگی وہ ہمیں نواز دے گا لیکن میں اب بے چین ہو گئی تھی اور چاہتی تھی کہ جلد سے جلد بچہ میری گود میں ہو میں نے بات کو مجبور کر کے ایک ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ لے لی اور ہمارے شہر کی بہت مشہور اور قابل ڈاکٹر دی میں بہت امید کے ساتھ ان کے پاس گئے اس نے میرا چیک اپ کیا اور مجھے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے بس اللہ کی طرف سے دے رہے تہاں اس نے مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے کیلئے کہا جن میں کچھ میرے اور کچھ عباد کے ٹیسٹ تھے میں نے اگلی ہی دن تمام ٹیسٹ کروالی اور ڈاکٹر کو ریپورٹس چیک کروائیں ڈاکٹر کے مطابق ہم دونوں بلکل ٹھیک تھے اور یہ ریپورٹس بلکل ٹھیک آئیں تھیں ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں لکھ دیں ان کو ایک ماہ تک استعمال کریں اور پھر دو بارہ چیک کروائیں میں بہت پور امید ہو گئی تھی اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرتی رہی ایک ماہ کیسے چٹکیوں میں گزرا پتہ بھی نہیں چلا دوبارہ ڈاکٹر کو چیک کروائیا تب ہی پہلے جیسے ہی کنڈیشن تھی یعنی سب اچھا تھا ڈاکٹر نے تسلی کے ساتھ انہی دوائیوں کو جاری رکھنے کا کہا اور کہا کہ جب طبیعت خراب ہو تو آ کر چیک کروائیں میں تھوڑا بدل سے ہو گئی تھی اور تھوڑا جلد باز بھی بس یہی چاہتی تھی کہ جلد از جلد بچہ میری گود میں ہو اس طرح آسر و میت کے درمیان ڈولتے دو سال اور گزر گئے اب میں بہت ڈپریس رہنے لگی تھی یہ باگ بھی میری اس حالت سے چڑھ چڑھے سے ہو گئے تھے وہ مجھے نارمل رکھنے کی کوشش کرتے لیکن میں ایک ہی فیز میں جی رہی تھی ڈاکٹر کی تسلی اور دلاسے بھی میری کسی کام نہیں آتے میں نے لوگوں کے سوالوں کے جوابوں سے بچنے کے لیے کہیں بھی آنا جانا چھوڑ دیا تھا بس کبھی کبھی ماما کی طرف چلی جاتی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ بچے کے لیے میرا یہ جنون مجھے برباق کرتے گا اس دن میں بیردلی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی چینل بدل بدل کر ایک خبر نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی میں نے جلدی سے اپنی ڈاکٹر کو کال کر اسے ساری بات تہکی اب میں بیچینی سے یہ بات کا انتظار کرنے لگی تھی جیسے ہی وہ آئے میں نے اپنا مدہ ان کے سامنے رکھا لیکن میری بات سن کر وہ تو حقہ بکھا رہ گئے ایسا نہیں ہو سکتا عباد نے کچھ دیر کی خاموشی کے بات کہا کیوں نہیں ہو سکتا میں نے زدی لہجے میں کہا بس کہا نہ کہ نہیں ہو سکتا اور تم بھی اس سوچ کو دماغ سے نکال دو عباد نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے لیکن میں بھی دل ہی دل میں ڈھان چکی تھی اور اب کسی طور پر بھی اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی اگلے دن عباد کے آفس جانے کے بعد میں اپنے ڈاکٹر کی طرف آ گئی اور ڈاکٹر سے اپنی امانت لے کر گھر واپس آ گئی میں اس دن بہت خوش تھی بیچینی سے عباد کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئے اور کب میں انہیں اپنی خوشی میں شریک کروں عباد کے آتے ہی میں نے انہیں خوشی خوشی کہا کے مجھ آپ کو کسی سے ملوانا ہے ہاں ہاں سرور کیوں نہیں مجھے خوش دیکھ کر وہ بھی خوشی سے بولے آپ آنکھیں بند کر لیں میں ابھی آئے جب میں بھاپس آئی تو انہیں آنکھیں کھولنے کا بولا عباد تو ایک دم شوق رہ گئے یہ کون ہے انہوں نے پوچھا یہ میری بیٹی ہے بلکہ ہماری بیٹی ہے میں نے محبت سے بچی کو پیار کرتے ہوئے کہا یہ کس کی بچی کو ہماری بچی کہہ رہی ہو عباد نے کہا میں اپنی بچی کو کہہ رہی ہوں آپ کو کل میں نے بتایا تھنا کہ میں اسے ایڈاپٹ کر رہی ہوں اور اب سے ہم ہی اس کے ماباپ ہیں میں نے اس کا نام سارا رکھا ہے میں نے تفصیل سے واضح کیا دیکھیں یہ تم کہاں سے لائی ہو عباد نے زچ ہوتے ہوئے کہا وہ کل میں نے نیوز میں خبر دیکھی تھی کہ اس بچی کو کوئی اسپتال میں ہی کچھرا کنڈی میں پھیک گیا تھا وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی جو صفائی والے عملے کے ہاتھ لگ گئی میں نے جب یہ خبر دیکھی تو میرے دل میں اس کے لئے ایک کھینچ سی پیدا ہوئی مجھے ایسا لگا جیسے ایسے میں نے ہی جنم دیا ہو اور میں نے اسی وقت اپنی ڈاکٹر کو فون کیا اور انہیں کہا کہ میں سارا کو گودھ لینا چاہتی ہوں ڈاکٹر کی بدورت یہ معاملہ آسانی سے حل ہو گیا اور میں اپنی بیٹی کو گھر لے کر آ سکی میں نے قدر تفصیل سے جواب دیا کیا کچھرے کے رہر سے اٹھائے گئے بچی کو میں اپنا نام دوں تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ یہ بچی اس گھر میں پرورش پائے گی عباد نے دو ٹوک لہجے میں کہا لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ سارا میرے ہی ساتھ رہے گی کچھ جن عباد کا موٹ سخت خراب رہا انہوں نے ماما پاپا سے بھی میری شکایت کی ماما پاپا نے بھی مجھے بہت سمجھایا کہ جب عباد ہی راضی نہیں تو کیوں زد کر رہی ہو اور یہ بھی کہنا تو بہت سے جدید طریقہ علاج آ چکے ہیں لیکن میں اپنے فیصلے میں اٹر رہی اور کسی کی ایک نہ سنی سارا ایک معصوم چہرے والی شرارتی سی بچی تھی اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عباد کی گوت میں جائے وہ عباد کو دیکھ کر مسکرانے لگتی جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے اٹھا لو آئسہ آئسہ سارا کی حرکتوں نے عباد کی توجہ بھی اپنی طرف کھیج لی وہ بہت ایکٹیو اور ذہین بچی تھی کبھی اس نے مجھے تنگ نہیں کیا سوائے ایک بات کے کہ جب بھی میں نماز پڑھتی تو وہ بہت زور زور سے رونے لگتی اور مجھے نماز چلدی ختم کر کے اسے اٹھانا پڑتا اسے سلا کر قرآن پاک پڑتی تو تب بھی اٹھ کر زور زور سے رونے لگتی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی تو ہی میرا دپٹہ پکڑ کر زور سے کھینچتی میری نماز اور عبادت کم ہوتی جا رہی تھی یہی نماز کی عادت بچہ نہ ہونی کی وجہ سے پختہ ہوئی تھی اور اب یہی نماز بچی کی وجہ سے چھوٹ جاتی تھی اگر نماز چھوٹ جاتی تھی تو مجھے بہت قلعہ رہتا تھا سارہ بھی صرف چھوہ ماں کی ہوئی تھی کہ اس دن اچانک ایک واقعہ ہوا جس سے میں شدید خوف زدہ ہو گئی وہ یوں تھا کہ میں نے کھانا میز پر لگا دیا تھا آج میں نے عبادت کی پسند کا کھانا بنایا تھا کیونکہ ہماری شادی کی پانچویں سال گرا تھی عبادت کے آنے کا وقت ہو رہا تھا تو میں اندر تیار ہونے چلی گئی تھی سارہ اپنے ٹرام میں کھیل رہی تھی تھوڑی دیر میں عبادت بھی آ گئے آج عبادت کا موٹ بھی بہت اچھا تھا تو ہم کھانے کے لیے میز پر آ گئے دیکھا تو سارہ کھانا جلا ہوا تھا جل جل کے جیسے کالا سیاہ ہو گیا تھا برطن بھی کچھ ٹوٹے ہوئے تھے اور میز کی ساری سجاوٹ خراب کر دی گئی تھی میں اور عبادت حیران پریشان ہو گئی کہ یہ کس نے کیا ہے کیسے ہوا یہ سب ہم بہت خوف زدہ ہو گئے عبادت یہ کیسے ہو گیا یہ سب میں نے خوف سے حکلاتے ہوئے کہا کچھ نہیں تم ٹینچن نہ لو عبادت جو خود پریشان تھے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے میں نے گوٹ میں سارہ کو اٹھایا ہوا تھا اسے زور سے اپنے ساتھ لگا لیا میں نے بہت کچھ فلان کیا تھا لیکن سب کچھ مٹی میں مل گیا اس سب کی وجہ سے وہ رات ہم نے شدید خوف میں گزاری اب اس واقعے کو کچھ دن ہوئے تھے کہ ایک اور واقعہ بیش آ گیا جس نے میرے ہوش اڑا دیا اس دن میں سارہ کو سلا کر نہانے کے لئے چلی گئی یہ بات دفتر میں تھے اور ملازمہ کچھن کی صفائی میں مصروف تھی نہاتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے ادھر کوئی اور بھی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا اچانک شاور میں سے پانی آنا بند ہو گیا میں نے شاور کو بہت آن آف کیا لیکن کچھ نہ ہو سکا میں سمجھی شاید خراب ہو گیا ہے کچھ دیر کے بعد باہر سے زور زور سے ہسنے کی آوازیں آنے لگیں اور اونچی اونچی باتوں کی آوازیں آنے لگیں میں حیران ہو گئی کہ ملازمہ زینت اتنی اونچی قصے باتیں کر رہے ہیں اور جلدی سے باہر نکلی سارا کمرے میں نہیں تھی میں بھاگتے ہوئی کمرے سے باہر آئی تو وہ سامنے فرش پر کھیل رہی تھی میں نے سکون کا سانس دیا لیکن پھر یہ اونچی اونچی ہس کن رہا تھا اور باتیں کن کر رہا تھا میں نے ملازمہ کو بھی آواز دے کر پوچھا تو اس نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا میں اپنے آپ میں علچ کر پریشان ہوتی رہی لیکن عباد سے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ پریشان ہو جائیں گے لیکن کچھ عرصے بعد پھر کچھ ایسا واقع ہو جس نے مجھ سمیت عباد کو بھی خوف زدہ کر دیا سارا ایک سال کی ہونے والی تھی اور میں بہت خوش اور پرجوش تھی کہ سارا کی سالگرہ دھوم دھام سے بنانی ہے عباد بھی میری خوشی میں خوش تھے میں نے ابھی سے سالگرہ کی تیاریاں شروع کر دی تھی روز مارکٹ کے چکر لگ رہے تھے روز میں نے اتنا ہی چیزیں خرید کر لاتی میں اپنی ویٹی کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتی تھی سالگرہ والے دن سارا بہت پیاری لگ رہی تھی سالگرہ کا تھیم سنڈریلا تھا اور سارا نے بھی سنڈریلا فروک اور شیوز پہنے ہوئے تھے ساری سجاوٹ سنڈریلا تھیم کی مدنظر رکھتے ہوئے کی گئی تھی جب کیک کٹنے کا وقت ہوا تو میں نے سارا کو ٹیبل کے ساتھ کرسی پر کھڑا کر دیا اور ایک طرف میں اور دوسری طرف عباد کھڑے ہو گئے سارا کے ہاتھ میں چوری پکڑا کر میں اس کا ہاتھ پکڑا جیسی ہی کیک کٹا سب نے تالیاں بجانی شروع کر دی میں نے بھی چوری چھوڑ دی اور دالی بجانے لگی کہ اچانک سارا نے وہی چوری اٹھا کر عباد کے پیٹ میں کھونک دی میں خوف سے چیفنے لگی عباد درد سے کراتے ہوئے پیچھے کو ہٹنے لگے سالگرہ میں موجود ہر شخص خوف صدا ہو گیا کہ یہ کیا ہوا کیسے ہوا عباد کو سیدھا مسپطال لے جائے گیا جہاں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا عباد کی پریشانی میں میرا دھیان ایک بار بھی سارا کی طرف نہیں گیا اگلے دن عباد کو رسچارچ کر دیا گیا اور ہم انہیں لے کر گھر آ گئے سارا ملازمہ کے پاس تھی میرے گھر آتے ہی میرے پاس آ گئی اور گود میں بیٹھ گئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سارا یہ سب کیسے کر سکتی ہے سارا تو بھی بس ایک سال کی چھوٹی سی بچی ہے لیکن جس طرح عباد پر حملہ کیا گیا وہ کسی بچے کا کام نہیں تھا یہی چیز مجھے پریشان کر رہی تھی ممہ کا فون آیا وہ بھی عباد کی خیریت پوچھ رہی تھی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے فون بند کر دیا تاہم میں اتنے دن گزرنے کے بعد بھی بہت پریشان تھی عباد اب کافی بہتر تھے اور آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہے تھے سب کا یہی خیال تھا کہ بچی نے کھیلنے کے لئے چھوٹی پکڑ لی اور کھیلتے ہوئے غلطی سے عباد کو لگ گئی لیکن میرا دل کسی طور پر بھی یہ بات نہیں مان رہا تھا میں سارا کی طرف سے کچھ چوکننا سی ہو گئی تھی عباد کے آفیس جانے کے بعد میں کچھ دیر سارا کے ساتھ کھیلتی رہی اپنے اسے کمرے میں صلاح کا ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئی کہ ملازمہ زینت میرے پاس آگر کہنے لگی باجی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے زینت نے کہا ہاں کہو زینت کیا بات ہے میں نے پوچھا باجی مجھے سمجھ نہیں آرہی کس طرح آپ سے بات کروں لیکن جب سے صاحب والا معاملہ ہوا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن مجھے آج موقع ملا ہے زینت نے کہا صاف صاف کہو زینت جو بھی کہنا چاہتی ہو میں نے پوچھا باجی جی ایک دن آپ بازار گئی ہوئی تھی میں سارا بیبی کو صلاح کر کچن کا کام کر رہی تھی مجھے ٹی وی کی آواز آئی میں جلدی سے باہر آئی تو دیکھا سارا بیبی سامنے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہے میں سمجھی کہ شاید نیند میں اٹھ کر آ گئی ہیں اور ریموٹ سے ٹی وی آن کر لیا میں پھر کام میں مصروف ہو گئی کچھ جر بعد ٹی وی کی آواز بند ہو گئی اور کسی کے ہسنے اور باتیں کرنے کی آواز آنے لگی میں نے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا لیکن سارا بیبی سامنے دیوار کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی موجود ہو جب میں نے بیبی کو آواز دی تو وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی زینت نے بتایا تو مجھے بھی یاد آئے کہ اوزن نہاتے ہوئے مجھے بھی ایسی ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں زینت نے مجھے کہا کہ باجی جی آپ کسی آمل سے پتا کرو مجھے لگتا ہے آپ کے گھر پر اثرات ہیں زینت نے جب یہ کہا تو میں نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا لیکن اندر ہی اندر میں بہت پریشان اور خوفزدہ ہو گئی تھی شام کو عباد آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ سن کر ہسنے لگے اور کہتے ہیں کہ تم آج کل کے دور میں بھی ان باتوں پر یقین رکھتی ہو یہ سب کچھ نہیں ہوتا یہ سب وہم ہے عباد نے ہس کر ٹال دیا لیکن پھر کچھ جنوں کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ عباد کو بھی میری بات کا یقین ہو گیا ہوا یوں تھا کہ عباد کے چھٹی تھی اور ہم لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ اندر سے زینت کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں ہم جلدی زوٹ کر اندر بھاگے دیکھا تو سامنے زینت ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اور اس طرح جیسے کسی نے گلے سے اسے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا ہو زینت کی آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھی اور سانس پنس پنس کر آ رہی تھی سارا فرش پر کھڑی تھی میں نے بھاگ کر سارا کو اٹھایا تو اس نے میری طرف دیکھا اوزم زینت کو زمین پر پھینک دیا گیا سارا کی آنکھوں سے مجھے بہت خوف محسوس ہوا وہ ایسے تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو زینت بہت ڈری ہوئی تھی اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا اور مجھے سارا کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا ہے نا عجیب بات اب تو یہ بات کو بھی یقین ہو گیا تھا انہوں نے فوری طور پر پہلے زینت کو ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بیجا اور پھر سر پکڑ کر بیٹھ گئے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں عباد نے ٹوٹے ہوئے لہشے میں کہا یہ سب کچھ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لیکن آپ نے میری باتوں کو یقین نہیں کیا تھا آج آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا میں نے عباد کو یاد دلایا ٹائم عباد بہت علج گئے تھے کہ اب کیا ہوگا ماما کا فون آیا تو میں نے ماما کو بھی سب بتا دیا تھا ماما نے کہا کہ کچھ دن تم لوگ میری طرف شفٹ ہو جاؤ جب تک ہی معاملہ حل نہیں ہوتا لیکن یہ بات نہیں مانے اور اپنے گھر ہی رہنے کو ترجیح دیں اگلی دن ڈرائیور نے ہمیں ایک عامل کا بتایا وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں آپ ایک بار ان سے مل کر اپنا مسئلہ بتائیں میرے یقین ہے کہ وہ ضرور آپ کی مدد کریں گے ہم فوراں ہی ڈرائیور کے ساتھ وہاں جانے کے لئے تیار ہو گئے لیکن راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ ہم سے وہاں پہنچا ہی نہیں گیا بلکہ ہماری جان جاتے جاتے بچیں ہوا کچھ یوں تھا کہ ابھی ہم آدھے راستے میں ہی تھے کہ سارا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا میں اسے چپ کرواتے کرواتے تھک گئی لیکن وہ بدستور روتی رہی اور میرے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی کہ اچانک ہماری گاڑی کسی چیز سے زور سے ٹکر آئی گاڑے کا شیشہ ٹوٹ کر میرے چہرے پر لگا عباد کی بھی کافی چھوٹے آئیں ڈرائور کو بھی شدید چھوٹے آئیں لیکن خوش قسمتی سے سارا کوئی خراش بھی نہیں آئی ہے نہ حیرانی کی بات ہم دو دن بعد اسپتال سے گھر آ گئے تھے لیکن ڈرائور ابھی ادھر ہی داخل تھا پولیس نے ڈرائور کا بیان لیا تھا ڈرائور کا کہنا تھا کہ اس کے سامنے اچانک ایک عورت آ گئی تھی جسے بچاتے ہوئے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن موقع پر کوئی عورت کا نام و نشان نہیں ملا اور نہ ہی کسی ہینی شاہد نے کسی عورت کو دیکھا اس واقعے نے ہمیں بہت ہی زیادہ خوف صدہ کر دیا تھا ہم اپنے ہی گھر میں جیسے ایک دوسرے سے ہی ڈرنے لگے تھے میں اب کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی سارا پہلے کی طرح ہی روتی رہتی تھی اور مجھے کھیچتی رہتی تھی لیکن میں نماز مکمل کر کے ہی چھوڑتی تھی کہ ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی کہ مجھے کانوں میں ہندو بجن سنائی دینے لگا لیکن میں اپنی توجہ بدستون نماز کی طرف لگانے کی کوشش کرتی رہی بجن کی آواز بھی اونچی ہوتی جا رہی تھی جیسے ہی میں نے نماز ختم کی بجن کی آواز آنی بھی بند ہو گئی میں غصہ سے باہر نکلی اور زینت کو ڈانٹنے لگی کہ یہ کون سا وقت ہے ٹی وی دیکھنے کا تمہیں پتا بھی کہ میں نماز پڑھ رہی تھی لیکن پھر بھی تم نے اتنی اونچی آواز میں ٹی وی لگایا لیکن باجی جی میری بات تو سنیں میں تو کچن میں مصروف تھی اور ٹی وی تو بند ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جیسے ہی زینت نے کہا تو میں نے فوراں ٹی وی کی طرف دیکھا واقعی ٹی وی تو بند ہے تو پھر وہ آواز کدھر سے آ رہی تھی میں سوچتے سوچتے اندر آ گئی کچھ دن اسی طرح خوف کے سائے میں گزر گئے ڈرائیور بھی اسپتال سے گھر آ گیا تھا پھر ایک دن عباب نے ڈرائیور سے کہا کہ وہ ان آمل کو گھر بلالائے تاکہ ایک بار وہ سارے گھر کو اپنے علم اور نور کی آنکھ سے دیکھ سکیں ڈرائیور نے ہامی بھڑ لی اور اگلی ہی دن ان آمل کو گھر لے آیا جیسے ہی آمل نے گھر میں قدم رکھا سارہ نے تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دیا اور ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی کہ پھر وہ ہوا جس کا میں نے گمان بھی نہیں کیا تھا اچانک سارہ اٹھ کھڑی ہوئی اور الٹے قدموں چلتے ہوئے آمل کے سامنے کھڑی ہو گئے میں ڈر کر چیختنے لگی تو مجھے یہ بات نے زور سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا کیوں آئے ہو یہاں سارہ کی گلے سے باہری خوراہت نما آواز نکلی میں حیرانی سے سارہ کو دیکھنے لگی کہ یہ تو ابھی بول بھی نہیں سکتی تھی پھر اب کیسے بول رہی ہے تمہارے لئے آیا ہوں آمل نے جواب دیا منع کیا تھا نہ میں نے تمہیں یہاں آنے سے پھر کیوں آئے ہو سارہ نے اس طرح خوراتے ہوئے خصے سے کہا تم نے اگر یہ سب نہ کیا ہوتا تو میں یہاں نہ آتا لیکن مجبوراں مجھے آنا پڑا اب تم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کیوں کر رہی ہو کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو آمل نے ساتھ ساتھ تسبیح کرتے ہوئے سارہ سے کہا نہیں بتاؤں گی میں تمہیں بلکل نہیں بتاؤں گی یہ کہتے ہوئے سارہ نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے اس کے ہاتھ اٹھاتے ہی وہ آمل دور جا کر نیچے گر کر میں اور زینت ڈر کر چیخنے لگے وہ آمل اب آشتہ ہستہ زمین سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کچھ آمل پڑھ کر اپنی مٹھی میں پھونک ماری اور وہ مٹھی سارہ کے موں کی طرف کر کے کھول دی سارہ تو جیسے درد سے چیخنے لگے تھی اور موپر ہاتھ رکھ کر قدم قدم پیچھے ہٹنے لگے آمل نے دوبارہ پھر آمل پڑھ کر اسی طرح دوبارہ پھونک ماری سارہ پھر تکلیف سے چیخنے لگی آمل نے اپنے آمل سے سارہ کے گرد ایک حسار بنا دیا اب سارہ اس حسار سے تو نہ نکل سکتی تھی نہ ہی کچھ کر سکتی تھی سارہ بن پانی کے مچلی کی طرح پھڑ پھڑانے لگی سیاست چیختی جا رہی تھی چھوڑو مجھے چھوڑ دو مجھے تم یہ اچھا نہیں کر رہے پہلے یہ بتاؤ کہ کون ہو تم آمل نے پوچھا میں نہیں بتاؤں گی سارہ نے زدی لہچے میں کہا آمل نے پھر کچھ پڑھ کر پھونک ماری سارہ زور زور سی چیخت میں لگی بتاؤ کون ہو تم آمل نے غصے سے کہا میں مدو ہوں ایک ہندو عورت سارہ نے جواب دیا یہاں کیوں آئی ہو آمل نے پھر پوچھا میں اپنا بدلہ لینے آئی ہوں بدلہ کون سا بدلہ آمل نے حیرانی سے پوچھا ہاں بدلہ مجھے بدلہ چاہیے مجھے ان دونوں سے اپنے بچے کا بدلہ چاہیے سارہ نے چلاتے ہوئے جواب دیا آمل نے میری اور عباد کی طرف دیکھا لیکن ہمیں خود پتا نہیں تھا کہ مدو کس بارے میں بات کر رہی ہے ہم نے نفی میں سر ہلا دیا کہ ہمیں تو کچھ خبر نہیں ہے جھوٹ مت بولو سچ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا آمل نے سارہ سے غصے میں سوال کیا میں سچ بول رہی ہوں بھلا کوئی ماں بھی اپنے بچے کے متعلق جھوٹ بولے گی سارہ نے یقین سے کہا کھل کر بتاؤ کیا بات ہے کیوں تم ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہو آمل نے سارہ سے کہا میرا نام مدو ہے اور میں ایک ہندو عورت ہوں میں بھی اٹھارہ سال کی ہوئی تھی کہ ماتا پتہ نے میرا کنی ادان کرنے کا فیصلہ کیا اور جے کمار کو میری پتی کے روپ میں چرا میں بہت خوش تھی کیونکہ جے کمار کی اپنی دکان تھی اور وہ پورا شہری بابو تھا اچھا کماتا تھا اور دکھنے میں بھی اچھا تھا فلمی ہیرو لگتا تھا ماتا پتہ نے اپنی جھولی کے مطابق میرا کنی ادان کر دیا میں بیعا کر جے کمار کی کھولی میں آ گئی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک مجھے خبر ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں میں اور جے بہت خوش تھے ہماری چھوٹی سے دنیا مکمل ہونے جا رہی تھی اسے دن میں اور جے ڈاکٹر کے پاس چیکب کروا کر واپس آ رہے تھے لیکن راستے میں ہی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا جے تو موقع پر ہی دم توڑ گیا اور میں اسپطال پہنچ کر مر گئی سارا نے اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ سب قسمت کا کھیل تھا لیکن اس میں عباد اور سمرہ کا کیا قصور ہے آمل نے سارا سے پوچھا ان کا قصور یہ ہے کہ وہ گاڑی عباد کی تھی عباد کی گاڑی سے میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا عباد کی وجہ سے جے کمار کی ہتیا ہوئی عباد کی وجہ سے میری کوہ کو جڑی اور میں ہسپطال میں مر گئی سارا نے دکھ سے چلاتے ہوئے کہا میں نے عباد کی طرف دیکھا تھا وہ بے یقینی کی کیفیت میں گھرے ہوئے تھے اور یقین تو مجھے خود بھی نہیں آ رہا تھا کہ عباد ایسا بھی کر سکتے ہیں کہیں تم عباد پر الزام تو نہیں لگا رہی تم کب کی بات کر رہی ہو میں نے سارا سے کہا مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں عباد پر الزام لگاؤں آج سے پندرہ سال پہلے جب عباد اور اس کے دوست ایک تفریحی ٹور پر گئے ہوئے تھے یہ لوگ موچ مستی کرتے ہوئے جا رہے تھے لڑکوں کے چہروں پر بے فکری اور مستی تھی ساتھ ساتھ کھاتے پیتے ہوئے سفر کا مزہ لے رہے تھے کہ اچانک ان کو ایک گاڑی نے اووٹیک کیا لڑکوں نے عباد کو کہنا شروع کر دیا کہ ریس لگاؤ ریس لگاؤ اس سے آگے جاؤ کیونکہ گاڑی عباد چلا رہا تھا عباد نے بھی دوستوں کی باتوں میں آ کر سپیڈ ٹیس کر دی اور گاڑی کو اووٹیک کرنے کی کوشش کرنے لگا اس دوران میں اور جیک امار بس سے اترے تھے اور سڑک کی دوسری طرف گھر جانے کیلئے سڑک پار کرنے لگے کہ عباد کی گاڑی زور سے ہم سے ٹکرائی ہم دونوں سڑک پر گر گئے تھے لیکن یہ انسان رکا نہیں وہاں سے بھاگ گیا شاید اگر یہ رک جاتا تو ہم ٹائم سے اسپتال پہنچ جاتے اور بچ جاتے لیکن اس طرح پر مڑ کر دیکھنا بھی گوارہ نہیں کیا سارا نے روتے ہوئے اپنی کہانی سنائی میں نے عباد کو دیکھ لیا تھا اسی لئے تب ہی یہ فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اپنا بدلہ ضرور لینا ہے میں موقع کی تلاش میں تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اسے وہی درد دوں جو اس نے مجھے دیا میں چاہتی تو اسے جان سے مار سکتی تھی لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی میں نے صبر سے اپنے وقت کا انتظار کیا اور قدرت کی طرف سے مجھے موقع مل گیا عباد کی شادی ہو رہی تھی اور مجھے بہت خوشی تھی کہ اب میں کھل کر اپنا بدلہ لے سکوں گی جہازہ سب سے پہلے میں نے اسے ابتدا کیا کہ عباد اور سمرہ کے ہاں بچہ پیدا نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو بچے کے لیے ترسا دیا میں نہیں چاہتی تھی کہ اس انسان کے گھر اولاد ہو جس نے میری اولاد اور میری محبت کو مار دیا مدو نے کہا تو میں پھٹی نگاہوں سے بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی اتنی زیادہ نفرت اتنا اندھا انتقام کہ اس نے میری مامتہ کو ترسا دیا میں سمرہ کو اولاد کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھتی تو ایک لمحے کے لیے مجھے دکھ تو ہوتا لیکن پھر مجھے اپنا بچہ یاد آ جاتا تو دوسرے ہی لمحے میں انتقام میں اندھی ہو جاتی اسی لیے میں ایک بچی کے جسم کے ذریعے سمرہ کی زندگی میں داخل ہوئے تاکہ اپنا بدلہ پورا کرسکوں میں ان کے گھر میں بیش سکونی پیدا کر دینا چاہتی تھی سمرہ جب مجھے لے کر آئی تھی تو عباد اس سے بہت ناراض ہوا تھا تو میں بہت خوش ہوئی تھی لیکن عباد سمرہ سے بہت محبت کرتا ہے اس لیے کچھ جنوں کے بعد وہ دوبارہ اسی طرح سمرہ پر اپنی محبت نچاور کرنے لگا اور مجھے اپنی ہارڈ نظر آنے لگی تھی میں نے پھر آہستہ آہستہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا کبھی کھانا جلا دینا کپڑے کبھی کبھی کھانا جلا دینا کبھی کپڑے جلا دینا کبھی ٹی وی کا خود بخود چلنا اور بند ہونا جنات کے ساتھ باتوں اور قہقوں کی آوازیاں اور پھر عباد پر چوری کے ساتھ حملہ یہ سب میری نفرت اور انتقام کا نتیجہ تھا بس جب تم نماز پڑھتی تھی تب میرے کام میں خلل پڑ جاتا تھا مدو نے تفصیل سے جواب دیا لیکن اس میں میرا کیا قصور تو اور سزا تو مجھے بغتنا پڑی میں بچے کیلئے ترستی رہی میں نے روتے ہوئے کہا عباد تو جیسے ایک دم سے بڑھے لگنے لگے تھے مدو مجھے تم سے کچھ کہنا ہے عباد نے مدم لہچے میں کہا میں اب تک ایک پچتاوی کی ضد میں تھا اس دن سے لے کر آج تک میں کبھی ایک بھی دن سکون سے نہیں سویا تھا حالانکہ وہ سب ایک حادثہ تھا جب تم لوگ میری گاڑی کے نیچے آئے تھے تو میں نے گاڑی کو روکنا چاہا تھا لیکن میرے دوستوں نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا میں چاہتا تھا کہ تم دونوں کو اسپطال لے کر جاؤں لیکن میرے دوستوں نے کہا کہ پولیس کیس بن جائے گا اور ہم ایک لمبے عرصے کے لئے جیل جائیں گے وہ زیادہ تھے اور میں اکیلہ تھا میں نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بات مان لی اور گاڑی آگے بڑھا دی وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی مجھے کسی پل چین نہیں تھا میں اگلے دن وہاں اس علاقے میں پتہ کرنے گیا تھا کہ کل جو حادثہ ہوا اس کے زخمیوں کا کیا بنا اور جو مجھے پتہ چلا اس کے لئے میں آج تک خود کو معاف نہیں کر سکا عباد نے جیسے پشتاتے ہوئے کہا اور آج میں سب کے سامنے تم سے ہاتھ چوڑ کر معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو یہ کہتے ہوئے عباد نے ہاتھ چوڑ دیے نہیں ہر کس نہیں اب منزل کے اتنے قریب آکر میں مایوس ہو کر نہیں لوٹنا چاہتی مدو نے کہا تمہیں واپس جانا ہی ہوگا یہ تمہاری دنیا نہیں ہے اور اب تو عباد نے تم سے معافی بھی مانگ لی ہے عامل نے کہا میں نہیں جاؤں گی ہر کس نہیں مدو نے باہر ہی آواز میں کہا تمہیں جانا ہی ہوگا یہ کہتے ہوئے عامل نے کچھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوک ماری اور پھر وہ ہاتھ مدو کی طرف اچھال دیا مٹی میں سے مٹی نکل کر مدو پر جیسے ہی گری ایک دھوہ سا اٹھتا ہوا نظر آیا جو کہ لمحہ بلمحہ گہرا ہوتا جاتا ہے دروازے زور زور سے ہلنے لگتے ہیں کھڑکیاں بجنے لگتی ہیں پردے اڑنے لگتے ہیں پڑیچر سرکتنے لگتا ہے میں خواف سے چلنانے لگتی ہوں عباد زور سے مجھے اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں مدو چیفنے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ ہوا میں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر مدو جہاں کھڑی ہوتی ہے وہاں پر ایک راک سی باقی رہ جاتی ہے جیسے ہی مدو غائب ہوتی ہے محول آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتا ہے سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے ابھی تو میں نے اسے واپس اس کی دنیا میں بھیج دیا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کب یہ واپس آ جائے اور دوبارہ تم لوگوں کی زندگیہ جیرن کر دے آمل نے کہا تمہیں خوافزدہ ہوتے اس کی شکل دیکھنے لگیں لیکن تم ڈروں نہیں اس کی امید بہت کم ہے آمل نے تسلی دیتے ہوئے کہا ابھی بھی کچھ ضروری کام رہتے ہیں جنہیں تم جتنی جلدی ہو سکے کر لو تو اچھا ہے آمل نے ایباد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جی جی آپ بتائیں ہم فوراں ہی یہ کام کرنے کی کوشش کریں گے ایباد نے جلدی سے کہا سب سے پہلے یہ راک سمیٹ لو اور اسے یہاں تو قبرستان میں دبا دو یہاں پھر پانی میں بہا دو اس کے بعد یہ گھر بدل لو اس گھر کو چھوڑ دو جو بھی اثرات ہوں گے تم لوگوں کے جاتے ہی وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور آخری کام یہ انگوٹی رکھ لو اور اس کو ہر وقت پہنے رکھنا آمل نے کہتے ہوئے ایک انگوٹی اتار کر مجھے دے دی جو میں نے فوراں پکڑ لی اس سارے واقعے نے ذہنی اور جسمانی طور پر ہمیں بہت نقصان پہنچایا تھا میرا اور ایباد کا رشتہ بھی بہت متاثر ہوا تھا آمل کی ہدایت کے مطابق ایباد نے وہ راک پانی میں بہا دی ہم نے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ گھر بھی بدل لیا اور ایک نئے علاقے میں شفٹ ہو گئے سارا سے جڑی ہر چیز اس کے کپڑے جوتے کھلونے وغیرہ سب کچھ میں نے پانی میں بہا دیا ایسا کرتے ہوئے مجھے دکھ تو بہت ہوا لیکن یہ کرنا ضروری بھی تھا مجھے کبھی کبھی اس کی یاد بہت شدت سے آتی تھی آخر اس نے میری ممتہ کی تسکین کی تھی لیکن میں خود کو سمجھا لیتی تھی دوبارہ سے نارمل ہونے اور زندگی میں سیٹل ہونے میں بہت ٹائم لگ گیا تھا آج میں بہت خوش تھی میں نے اپنی خوشی کو منانے کا پلان کیا ویسے بھی اتنا وقت ٹینشن میں گزرا تھا تو اب اتنا تو حق بنتا تھا نا میں نے عباد کی پسند کے کھانا تیار کیا اور بہت دنوں بعد بڑے دل سے تیار ہوئی عباد بھی مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش ہوئے ہم بہت خوش گوار موٹ میں کھانا کھانے بیٹھیں کھانے کے بعد میں نے ایک فائل عباد کو دی عباد نے جیسے ہی اسے پڑھا میری طرف بے اقین نظروں سے دیکھا میں نے سر جھکا کر تصدیق کی کیا واقعی جی ہاں یہ سچ ہے عباد ہم ماما پاپا بننے والے ہیں میں نے شرماتے ہوئے کہا اللہ تیرا شکر ہے عباد نے بے ساختہ رب کا شکر ادا کیا عباد میں آج بہت خوش ہوں اللہ نے ہماری اتنی بڑی خواہش پوری کی اور اب مجھے لگتا ہے کہ مدھو نے بھی ہمیں معاف کر دیا ہے میں نے خوشی سے عباد کو کہا ہاں میں بھی بہت خوش ہوں چلو پھر سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کر دیں عباد نے ہاتھ بڑھایا میں نے عباد کا ہاتھ تھاما اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیئے اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے موسیقی